علی کو جب پتا چلتا ہے کہ سارا ریحان کی منگیتر تھی تو اسے بہت غصہ آتا ہے جب یہ گھر آتا ہے سارا سے کہتا ہے کہ سارا تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی مجھے تو تم پہ بڑا اعتماد تھا بھروسہ تھا کہ تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی جواب میں سارا کہتی ہے کہ کون سی بات تو علی کہتا ہے تم نے تو مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ ریحان تمہارا قزن ہے تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تمہارا منگیتر بھی تھا تو سارا کہتی ہے کہ وہ منگیتر تھا ہے نہیں اس لیے میں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں اور صرف آپ کے بارے میں ہی سوچتی ہوں جواب میں علی کہتا ہے لیکن وہ تو تمہارے بارے میں سوچتا ہے وہ تو آج بھی تم سے محبت کرتا ہے تو سارا کہتی ہے اس میں میری تو کوئی گلتی نہیں میں تو اس سے محبت نہیں کرتی اب کسی کے دل کا کیا وہ کیا کرتا ہے کیا سوچتا ہے اس پہ کوئی دوسرا بندہ پہرہ تو نہیں لگا سکتا نہ اس کے دل کی سوچ کو کوئی روک سکتا ہے سارا بیچاری کے لئے پھر سے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے علی ناراض ہو جاتا ہے اب یہ علی کو منانے لگ جاتی ہے کہ علی مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دیں مجھے آپ کو یہ بات بتانی چاہیے تھی اب آپ کو کسی اور سے پتا چلا ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے اگر میں آپ کو یہ بات بتا دیتے تو شاید آپ کو یہ بات بری نہ لگ دی کہ شہیر آپ امی کو سمجھائیں وہ آپ کی دوسری شادی نہ کریں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں آپ کی زندگی میں کسی اور لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی جواب میں شہیر کہتا ہے کہ تم جتنی جلدی ہے یہ بات سمجھ جاؤ اور اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا امی کو تو میں تب سمجھاؤ نا جب میں شادی نہ کرنا چاہتا ہوں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو نگین رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور اپنی قسمت پر ماتم کر رہی ہوتی ہے پھر وہ شہیر کے جا کے بیگ کو کھولتی ہے اس میں سے ڈائری ملتی ہے جس میں شہیر نے اپنی محبت سیم کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ سیم سے بہت محبت کرتا ہے نگین جب شہیر کی ڈائری پڑتی ہے تو اس کے تو خوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا شہیر نے تو کبھی محبت کی ہی نہیں وہ تو سیم سے محبت کرتا ہے اور آج بھی سیم اس کے دل میں ہے ادھر سیم اور شہیر دونوں روزانہ باہر ملتے ہیں اور شہیر سیم کو یہ خوشکبری سناتا ہے کہ میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے اور وہ بھی اس بات کے لئے راضی ہو گئی ہے جواب میں سیم کہتی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گے تو شہیر کہتا ہے نہیں اس بارے میں ابھی انہیں نہیں معلوم لیکن جب وہ مجھ سے پوچھیں گی کہ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہارا نام لوں گا اور پھر اس طرح وہ مجھے منع نہیں کر سکیں گی اور میں انہیں کہوں گا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف سیم سے کرنی ہے پھر انہیں میرے زد کے سامنے ہار ماننی ہی پڑے گی شہیر سیم سے کہتا ہے کہ پھر ہمیں یوں چھپ چھپ کر نہیں ملنا پڑے گا تم بہت جلد میرے گھر آ جاؤ گی یہ دونوں بہت خوش ہوتی ہیں ادھر سیم کو اپنے بھائی اور بھابی کے تو اب بلکل پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے دل کی ہر بات شہیر سے کر لیتی ہے جب سیم ماریا سے بات نہیں کرتی اپنے بھائی سے بات نہیں کرتی اور خوش بھی ہوتی ہے اس کے چہرے پر رونک بھی ہوتی ہے یہ بات بھی ماریا سے برداشت نہیں ہوتی اور پھر وہ اپنے شہر سے کہتی ہے کہ دیکھا آپ نے سیم کے تو نخرے ہی الگ ہو گئی ہیں وہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی اس کا تو رویہ کتنا بجلا ہوا ہے صبح جلدی اٹھتی ہے اپنی پالٹ چلی جاتی ہے شام کو جب دل کرتا ہے دیر سے جلدی سے اس وقت آتی ہے اسے تو ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں تو اس کا شہر کہتا ہے ہاں میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے بندہ اس سے پوچھے تم نے یہ بات نوٹ کی ہے اس وقت تو نوٹ نہیں کیا تھا جب وہ تنہا تھی اسے تمہاری ضرورت تھی ہر وقت وہ تمہاری خوشی کی خاطر کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی اس وقت تو تم دونوں میاں بیوی کا ہی مزاج نہیں ملتا تھا اب جب کہ وہ خود خوش ہے تو اب جیلس ہو رہے ہو سیم جب گھر سے جانے لگتی ہے تیار ہو کر تمہاریاں کہتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو بڑی تیار ہو کے تم تو ہم سے بات بھی کرنا نہیں پسند کرتی جواب میں سیم کہتی ہے میں تمہارے مو نہیں لگنا چاہتی ہے اور نہ ہی تمہاری فضول باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اپنا ٹائم تم پہ ویسٹ کروں ادھر رہی ہان سارا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اپنے گھر میں اکیلا تنہا بیٹھا ہوتا ہے اور علی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے علی نے جب اس سے کہا تھا جب جیسے کوئی لڑکی تمہارے دل کو اچھی لگے گی پھر تمہیں نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے پھر تمہیں شادی کر لینی ہے اور پھر یہ بار بار سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے دل کو تو اچھی لگی تھی سائرہ اور وہ میں نے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی خالہ کی باتوں میں آ کر اسے چھوڑ دیا تھا جبکہ وہ بھی مجھے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور میں نے اپنی والدہ کو بھی اتنا بڑا دکھ دیا ہے ایک دھوکے باز عورت کی باتوں میں آ کر ادھے سارا کی والدہ کو شادی میں تو موقع ملتا نہیں کہ وہ سارا سے بات کرے اسے کہتی کہ تم ریحان سے کہو کہ وہ ہماری فرہ سے شادی کر لے کیونکہ وہ تمہاری بات نہیں ڈالے گا اس لیے یہ سارا کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تم سے ایک بات کرنی تھی تم گھر آ سکتی ہو جواب میں سارا کہتی ہے نہیں امی میں نہیں آ سکتی کیونکہ میری ساس مجھے اجازت نہیں دیتی تو اس کی والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں فون پہ ہی تم سے بات کر لیتی ہوں تم سے کہنا تھا کہ تم ریحان سے کہو کہ وہ ہماری فرہ سے شادی کر لے تو سارا کہے گی کہ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں کہاں فرہ کہاں ریحان ان دونوں کا جوڑ بنتا ہے ریحان فرہ سے کتنا بڑا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کوئی بات نہیں بڑا ہے مرد بڑے ہی ہوں تو اچھا ہوتا ہے وہ اپنی بیویوں کو خوش رکھتے ہیں اور ان کا اپنی بیویوں پر کنٹرول ہوتا ہے پھر تمہاری طرح نہیں ہوتا کہ تم نے ہر بات اپنی ساس کی ماننی ہے اس طرح اگر فرہ کی اور ریحان کی شادی ہو جائے گی تو ریحان فرہ کی ہر بات مانے گا ویسے بھی وہاں پہ کوئی ساس سسر یا نند کا معاملہ نہیں ہے تو سارا کہتی ہے امی مجھے نہیں لگتا کہ ریحان اس بات کے لیے مان جائیں گے جواب میں اس کی والدہ کہتی ہے تم بات تو کر کے دیکھو تم نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے کہ ریحان نہیں مانے گا کہ وہ تمہاری بات ضرور مان لے گا ایک دفعہ تو سارا نے اپنے شہر کو مطمئن کر لیا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ نہیں اب یہ اپنی والدہ کی کہنی پر بار بار ریحان کو فون کرے گی اس طرح اس کا شہر علی دوبارہ سے اس پہ شک کرنے لگ جائے گا کہ یہ دوبارہ سے بار بار ریحان سے فون پر کیوں بات کرتی ہے کچھ نہ کچھ تو معاملہ گڑ بڑھ ہے شاید اب بھی اس کے دل میں ریحان کے لیے محبت ہے اسی لیے یہ فون پر ریحان سے باتیں کرتی ہے ادھر شہر کے والدہ ہے وہ خود سے ہی شہر کا رشتہ دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے اور لڑکی بھی پسند کر کے آ جاتی ہے جب شہر گھر آتا ہے یہ شہر سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے جواب میں شہر کہتا ہے نہیں امی اب میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا جواب میں اس کے والدہ کہتی ہے نہیں میں نے تو بات کر لی ہے اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتی اس طرح تو میری انسٹ ہوگی سب کے سامنے کہ میں جا کر رشتہ دیکھ بھی آئی ہوں اور لڑکی پسند بھی کر لی ہے اور لڑکی والوں کو میں نے ہاں بھی کہہ دی ہے شہیر اب تو تمہیں وہاں شادی کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی جواب میں شہیر کہتا ہے نہیں امی اب میں آپ کی ایک بھی نہیں مانوں گا اور یہ اپنی والدہ کو بتا دے گا کہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی ہے یہ بات سن کے شہیر کے والدہ کے پونٹلے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے کہ شہیر نے یہ کیا کیا